ہمارے رحیم اسلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھائیو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ لیٹسٹ ورائیٹیاں کونسی اپروو ہوئی ہیں پھر ہم نے دوزار بائیس دوزار اکیس دوزار انیس بیس انیس اور سترہ اور اس طرح سولہ کی ورائیٹیاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بہترین بجائی کا وقت کیا ہے اور سی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جائے کسان بھائیو بہترین وقت جو ہے کسی بھی فصل سے یا ورائیٹی سے اچھی پیداوار لینی ہو تو وقت کے اوپر کاشت کرنا ضروری ہے اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں تو بیس نومبر تک کاشت جو ہے بہترین سمجھی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو تیس نومبر تک لے جا سکتے ہیں تیس نومبر سے لیٹ ہونے والی جو سوئیں گئے وہ ہماری پچھتی کاشت میں آتی جس کی دن بدن جو ہے وہ پیداوار کم ہوتی جائے گی تیس نومبر تک تو آپ جو ہے وہ پچاس کیجی استعمال کریں گے اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک کیجی ایڈ کرتے جائیں گے اور دس دسمبر سے زیادہ لیٹ بالکل نہ کریں اب آجے سی ٹریٹمنٹ کی بات سی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے شروع کے اندر آنے والے ٹوکے اور سکنگ انسیکٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری فنگس کی جو بیماریاں ان سے بچانے کے لیے سی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ تھائفنیٹ میتھائل جو ہے دو سے تین گرام پر کیجی یا پھر آپ فنجی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ کا مکسٹر جیسے کہ امیڈا کلوپرڈ یا اس کے ساتھ جڈائی فینہ کنازول یا کوئی اور جو ہے فنجی سائیڈ جو ہے یا کلو تھیانیڈن کے ساتھ کسی فنجی سائیڈ کا جو مکسٹر ہے ایمل تک بھی ریکمینڈ کرتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں جس پرسنٹیج کے ساتھ جتنی مقدار استعمال کرنیتا ہے لہذا اس کو دیکھ کے آپ بھی اپنے جو ہے وہ سیڈ کو ٹریٹ کیجئے گا اس کے بعد آپ اس کی سائنگ کیجئے گا تاکہ اس سے آپ کی پیداوار اگاؤں میں بھی کمی نہ آئے اور شروع میں بیماریوں کے ساتھ پودے بھی نہ مر جائیں تو ہم اجازہ رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ